بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو الحمدللہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ملک عطا فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور پاکستان کے قیام میں جہاں اگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں اور مسلمانوں نے آزاد وطن کی جد و جہد کی تو جہاں اس میں مرد شامل ہیں وہاں خواتین کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے بلکہ ان خواتین کی تذکرے کے بغیر آزادی کی جد و جہد اور قیام پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ان خواتین میں مسلمان اکابرین اور زعامہ کے گھرانوں اور ہندوستان کے کونے کونے میں بسنے والی عام عورتیں شامل تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں بھی شامل تھیں کہ جنہوں نے اس راہ میں شہادت دی اور وہ شہادت سے سرفراز ہوئیں اور اس راہ میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی جانیں کموں میں ڈال کر اپنی عزتوں کو بچایا اور بہت قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کرنے میں اپنی قربانی کا نظرانہ پیش کیا جان و مال کا نظرانہ پیش کیا تو چنانچہ ان خواتین کا لا زوال کردار عظمت حوصلہ اور مسلمانوں کے لئے الہدہ ریاست حاصل کرنے کا جذبہ چونکہ مردوں سے کسی طور بھی کم نہیں تھا اس لئے یہ وہ خواتین تھی کہ جنہوں نے تحریکی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور اپنے گھرلو ذمہ داریاں بھی پوری کی اور اپنے قول و عمل سے آزادی کے سفر اور تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونک دی ہندوستان کی تاریخ کی عظیم تحریک میں محترمہ فاطمہ جنہ امجدی بانو بیگم سلمت صدق حسین بی اممہ بیگم رانہ لیاقت علی خان بیگم گیتی آرہ اور بے شمار خواتین کی لا زوال جد و جہد اور قربانیوں کا سمر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاموش کردار کہ جنہوں نے ہجرت کے وقت اور پاکستان کی جد و جہد میں اپنے خون کے نظرانے پیش کیے وہ شہدہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنی جانے بھی پیش کی اور اپنے سامنے اپنے بچوں کو نیزوں پہ چڑھتے بھی دیکھا اور اپنے گھر والوں کو کٹتے بھی دیکھا ان تمام پر سلام ہو اور ہماری طرف سے عقیدت مندانہ نظرانہ سلام ان کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو